آج ستارہ سپٹیمبر دو ہزار تئیس عویق سباب دادا کے ریوائزڈ کورس ہے تیرہ دسمبر نائنٹی فائیو تیرہ دسمبر نائنٹی فائیو کی ملی ہے لگ وقت تیس سال پرانی ملی ہے اس سمیہ بھی دیکھو جو سین سا سچویشن تھی آج بھی وہی سچویشن ہے تو آج کا ٹائٹل پہ ہی ساری ملی ہے ٹائٹل ہی آج کا ہے ویرث بول ڈسٹرپ کرنے والے بول سے سویم کو مکت کر بول کی اکونامی کرو کیا گناہ ہے جو فاغتو کی باتیں کرتے ہیں کیا کیوں کیسے لگاتے ہیں یہ فاغتو بھی باتیں ہوتی ہیں کچھ بھی ہو جائے کوئی کوشٹن نہیں کوئی فاغتو بات نہیں کیونکہ ڈراما میں جو ہوگا وہ کلیانکاری ہے کیوں پچھن کرتے ہو فاغتو کی باتیں جس سے کی کوئی دوسرا ڈسٹرپ ہو جائے زور سے بولنا آواز سے بولنا اور میں نے کہا ایسی باتیں کرنے کی کوئی ضرورتی نہیں ہے اور اسے دوسروں کو نہیں دیکھنا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے صرف سویم کو دیکھ کر کے سویم کو ان بول سے مک کرنا ہے یعنی بول کی ایکانومی کا جتنا بولتے ہو اتنا بولو جتنا ضرورت ہے بچت کرو بول کو جتنا زیادہ ہم بولتے ہیں آتما کی انرجی اس میں انوال ہوتی ہے انرجی فالتو کی باتوں میں بہت مائنس چل جاتی ہے آتما بہت نیچے آ جاتی ہے اسے کم بولو دھیرے بولو میٹھا بولو یہ اپنے گلے میں سلوگل لگا لو جو جارواز کو انچا بولنے سے شوق ہے وہ گلے میں سلوگل لگا کے رکھو پاپا کہتے ہیں تو آج بلکل بھی آج ہم نے اٹنشن ساری مرلی کا اٹنشن صرف ہے کہ کوئی بھی فالتو بول نہیں نکلنا چاہیے اونچا بول نہیں نکلنا چاہیے کیوں نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ بابا کہتے ہیں تم ہو کون تم پوروج ہو سب سے پہلے سب سے پرانے آپ ہی ہو جیسے برہما بابا کا سا کہ جو میں کروں گا مجھے دیکھے اور کریں گے ایسی ہم پوروج ہیں ہم جو کریں گے سب ہم سے سکھیں گے اس نے اتنا اٹنشن رکھنا اپنے آپ پر ہمارا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک سنکرب بول کرم بہت اٹنٹیو ہو کیونکہ سب سے پوروج ہے ہم سب کو سکھانے والے ہم تو آج بابا سب پوروجوں کو دیکھ رہے ہیں چاہیے یہاں بیٹے ہیں چاہیے نہیں بھی آئے ہیں کہیں بھی ہیں سب کو بابا نے آج امرج کیا یہاں پر بابا کے نگاہوں میں سب ہیں بابا کے نگاہ میں تو سب کو بابا دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی سندھر ڈھنگ سے بابا نے آج پریزنٹیشن کی ہے تو بابا نے یہ بھی بتایا کہ وشیو مہارا جن کون کون بنیں گے راجہ کون بنیں گے کیا سمٹمز ہیں کیا کوائلٹیز ہیں یہ بھی بابا نے آج ساری کلیر کیا بابا نے پوائنٹس ٹھیک ہے تو ابھی بہت سندھر ڈھنگ سے بابا نے پریزنٹ کیا ہے پھر لاسٹ میں بابا نے بردان میں تو کلیر ہی کر دیا کہ لوکک کو الوکک میں پریبت کر دیا لوککتہ نہیں دیکھنے چاہیے الوککتہ جو بابا نے گیان سنایا ہے بابا جیسے ہمارے کو دیکھ رہا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ اور اس سے کیا کرنا ہے گھر گھر کو مندر بنا آپ نے گھر کوئی مندر بنا دو لوگوں کو لگے کہ یہاں پر یہ مندر ہے ہر سے بیٹھتے ہیں سلو سلو بولتے ہیں اسے مندر بنانا اپنے گھر کو آپ نے ٹھیک ہے تب کہیں گے اکرشن مورت تو ہم نے ہم نے سب نہیں کیسے بیٹھنا ہے پر ملکل ہم ایک اکرشن کی مورتیاں ہیں اس دیبھان کو بھول جانا ہے ایک مورتی کی طرف بیٹھے رہنا ہے مورتی کیسے سنتی ہے کیسے سمجھتی ہے کیسے سمجھاتی ہے کہ بابا بہت سنتر طریقہ سے پریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے سب بھی سنتے ہم مرلی کو وستاز ٹائٹل ہے ویرث بول ڈسٹرپ کرنے والے بول سے سوہم کو مکت کرو دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے اپنے کو مکت کرو اور بول کی اکانومی کرو بچست کرو تو آج آج باپ دادا چاروں اور کی آدماؤں کو آپ سبھی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں یعنی چاروں اور کے بچے آکار روپ میں باپ دادا کے سامنے ہیں ڈبل سبھا ہوگی ساکاری اور آکاری دونوں کتنی بڑی سبھا ہے ساکار میں سے بیٹھے بیٹھے ہیں آکار میں جو من بودی سے یہاں پر ہیں وہ بھی یہی بیٹھے ہیں تو باپ دادا دونوں سبھا کے بچوں کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں ایسا میٹھا بابا جو کیسے بھی بچے ہو ان کو دیکھے باب میں سے ہرشت ہی ہوتا ہے کیوں کیونکہ باپ دادا ہر بچے کو وشیش دو روپوں سے دیکھ رہے ہیں ایک ہر ایک بچہ اس سرب منش آتماؤں کے پوروجھ ہیں یعنی سارے ورکش کا فاؤنڈیشن ہے کیوں کیونکہ جڑ سے سارا ورکش نکلتا ہے بیچ جاتے ہیں بیچ پرمیتہ پرماتما جڑ میں کون بیٹھے ہیں ہم ہی بیٹھے ہیں جڑوں میں ہمارے سے ہی باقی دھنا بارے نکلیں گے کیونکہ جڑ سے سارا ورکش نکلتا ہے اور دوسرے روپ میں پوروجھ بڑے کو بھی کہتے ہیں تو سرشتی کے آدھی میں آپ آتماؤں کا ہی پارٹ ہے ستیوں میں کس کا پارٹ ہے ہمارا ہی پارٹ ہے اس لیے بڑے تھے بڑے ہو اس کارن سرو آتماؤں کے پوروجھ ہو آج ساری ملی کیسے سنیے بالکل ہم سب سے پوروجھ ہیں سب سے بڑے ہم ایسے ملی سنیے ساتھ ساتھ اونچے تے اونچے باپ کی پہلی رچنا آپ پرہامن آتمائے ہو تو جیسے اونچے تے اونچا بھگون ہے ویسے بڑے تے بڑے پوروجھ آپ ہو تو اتنے سارے پوروجھ بچوں کو دیکھ باپ ہرشت ہوتے ہیں آپ بھی ہرشت ہوتے ہو کی ہم ہی پوروجھ ہیں مزا رہا ہے نا سب کو کی ہم ہی وہ پوروجھ ہیں تو اسی نشجے اور نشجے میں رہتے ہو پوروجھ تو سمجھ لیا اب وہ نشجے بھی چاہیے اور نشا بھی چاہیے تو باپ دادا آج پوروجھوں کی سبھا دیکھ رہے ہیں آپ سب ہی جو بھی باپ کے بچے ہو باپ کے بچے ہو تو مایہ سے بچے ہوئے ہو بچے کا عرصہ ہی ہے باپ کا بننا عرصہ بابا کے بچے بننا تو مایہ سے بچے ہوئے باپ کے بچے ہی بنتے ہیں آپ سبھی مایہ سے بچے ہوئے ہو نا پوچھ رہے ہیں بابا کی کبھی کبھی چکر میں آ جاتے ہو کہتے ہیں نا ایسا بھی چکر ویو ہوتا ہے جو بہت طریقے سے نکلنا ہوتا ہے چکر ویو طفان آتا ہے پانی میں بھی چکر ویو ہوتا ہے چکر کیا پورا گول گول گھومتا ہے اس میں اگر آپ نے چھڑانگ مار دی تو پانی آپ کو بالکل نیچے تیہ تک لے جاتا ہے اور اس سے اس کو آٹ ہوتا نکلنا کیسے وہی نکس ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں کیسے نکلنا چکر ویو سے وہ بندے مر جاتے ہیں ایسے ہی بابا کہتے ہیں مایہ بھی بڑے چکر ویو میں آتی ہے بڑے حساب کتاب سے آتی ہے میٹھے میٹھے روپ میں آتی ہے تو پاپا نے کہا کہتے ہیں ایسا بھی چکر ویو ہوتا ہے جو بہت طریقے سے نکلنا ہوتا ہے ابھی منیو بھی چکر ویو میں فس گیا تھا پر اس کو نکلنا نہیں آیا تو فس تو جاتے ہیں پر نکلنے کا آٹ چاہیے نکلنا کیسے ہے تو کوئی بھی مایہ کے چکر ویو میں فسنے والے تو نہیں ہو کیا کوئی چکر ہے پوچھنے بابا کیا کوئی چکر ہے بچے ہوئے ہو ہان جی کی نا جی سم لگا ہان جی ایسے نہیں کرنا کہ یہاں ہان جی کر کے جاؤ اور گھر جا کر اور وہاں جا کر کہو نا جی جب ایک بار چکر سے نکلنے کا راستہ یا یہ کہو ویدی آ گئی تو پھر فسنے کی تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ مایہ کو بھی اچھی طرح سے جان گئی ہو نا مایہ کو بھی اچھی طرح سے جان گئی مایہ کیا ہے مایہ کچھ باہر نہیں ہے اپنی کمیاں یا کمزوری ہیں کمی اپنی ہوتی ہے کمزوری اپنی ہوتی ہے بلیم دوسرے اس نے ایسے کیا پر ہے اپنی اچھا اپنی اندر کمی کمزوری ہے اچھا لگتا ہے تو بابا نے کہا مایہ کو بھی اچھی طرح سے جان گئی ہو نا کی کبھی انجان بن جاتے ہو پتہ نہیں لگا مایہ کہتے آگی کیا کہتے ہیں پھر ہم کو تو پتہ ہی نہیں پڑا کی یہ مایہ ہے کیوں کیوں نہیں پتہ پڑا پتہ سب کو لجت ہے کی مایہ ہے کیوں نہیں پتہ پڑا کیونکہ جیسے آج کل کا فیشن ہے بن بن فیس بہت پہن لیتے ہیں ماس پہن لیتے نا الگ شکلیں بدل لیتے ہیں بہت پہن لیتے ہیں ابھی ابھی کیا بنیں گے ابھی ابھی کیا بنیں گے تو مایہ کے پاس بھی یہ فسانے کے فیس بہت ہیں اس کے پاس اچھا بڑا دکان ہے مایہ کے پاس بہت بڑا شورو ہے اس میں ورائیٹی چیزیں ہیں اس کے پاس کی کیسے کیسے اس کی کمی گمزور یہ ہے کیسے کیسے اس کو فسائیں کیسے کیسے بتائیں جس سمیں جو روب دھارن کرنا چاہے اس سمیں کر لیتی ہے اور اور اگر جانے انجانے فس گئے تو چاہ جانتے ہو چاہ نہیں جانتے ہو فس گئے تو نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور سب سے اپورٹن اور سنگم کا ایک شکن ویرث جانا ارتا ایک ورش گوانا ہے یہ انڈرین کرنا سنگم کا ایک شکن گوانا میں ایک ورش گوانا وہ سیکن نہیں ہے آپ سوچو سنگم یوگ کتنا چھوٹا ہے بڑے سمیں بننا سمیں کا کچھ کہنے سے کسی سمیں بچا ہے چلو آگے کتنا بھی سمیں ہوگا لیکن ہزاروں کی گنتی میں تو نہیں ہوگا نا ہزار سال پڑے ابھی لاکھوں ورش پڑے ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے کہ چالی زار ورش پڑے ابھی تو اس تھوڑے سے سمیں میں راج ادھکاری بننے ور رویل فیملی میں آنے کے لیے کیا کرنا ہوگا جہا تو راجہ بنیں گے بریش مار سے بننے ہے جہا ان کی فیملی میں آئیں گے تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے چیک کرو کون آئے گا اس میں وشو مار بنے گا ویسے سنکیہ کے حساب سے ستیو میں وشو کا تخت سبھی کو تو مل بھی نہیں سکتا سارے راجہ بنے ستیو میں یہ بھی پوسیبل نہیں ہے بانو پہلے لکشمی نارائن تو تخت پر بیٹھیں گے لیکن جو پہلے لکشمی نارائن کی رویل فیملی ہے انہوں کو بھی اتنا ہی سبھی دورہ سنے اور سمان ملتا ہے اتنا سنے ان کو ملے گا اتنا سمان ملے گا تو اگر پہلی راجدانی کے رویل فیملی میں بھی آتے ہیں تو وہ بھی پہلا نمبر ہے لکشمی نارائن ایک تو ہی ہوں گے آٹھ گدی ہوں گی تو پہلے گدی کیلئے بابر پہلے نمبر ساتھ ملے گا نہیں تو آپ سبھی لوگوں کو تریتا تک بھی تخت تھوڑی ملے گا لیکن وشور راج ادھکاری کا لقش سبھی کا ہے نا سبھی کہتے ہیں نا ہم لقشوین راجی جیسے بنیں گے کہ وہاں بھی ایک سٹیٹ کا راجہ بن جائیں گے تو پہلے نمبر کے رویل فیملی میں آنا یہ بھی شریشت پرشارت ہے یہاں کی محنت وہاں پر رنگ لائے گی محنت اب یہ ہی کرنی ہے پرشارت ہی کرنا ہے کوئی کو تخت ملتا اور کسی کو رویل فیملی ملتی ہے اس کے بھی گویا ریسے ہیں تو جو جو صدا سنگم پر ہر دکھو کون آئے گا اب آپ نے راج بتایا ریسے بتایا جو صدا سنگم یوک پر باپ کے دل تخت نشین سوتا اور صدا رہتا ہے کبھی کبھی نہیں جو صدا آدی سے انت جب سے بابا کے بن کے جب سے گیان سمجھ آگیا تب سے ریکل انت تک سوپن ماتر بھی سنکلپ ماتر بھی پویتر تاکہ ورت میں صدا رہا ہے سوپن تک بھی اور پویتر تاکہ ٹچ نہیں کیا ہے ایسی شریش آتمائیں تخت نشین ہو سکتی ہے پہلے 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 راجہ راجہ فہم لے کون آئے گا جن کو کبھی بکاروں کا سپنا بھی نہ آئے جب سے بابا کے بنے ہو سنکلپ بھی نہ آئے پاس ہے کوئی ہاں سپھیل کھلے یہی نہیں کھلے پیوٹے کی بات نہیں جس نے جس نے چاروں ہی سبجیکٹ میں یعنی یعنی دھارنہ سیوہ اچھے مارکس لیے ہیں اچھے نمبر لیے ہیں وہ بھی عادی سے ان تک اچھے نمبر سے پاس ہوئے ہیں اسی کو ہی کہا جاتا ہے پاس وید آنر بیچ بیچ میں مارکس کم ہوئی ہے پھر میک اپ کیا میک اپ والا نہیں پہلے نمبر گھٹ گئے گھٹی کچھ ہوگی بعد میں کور کر لیا اس کو یوگ بس ٹھیک کر لیا وہ نہیں لیکن آدھی سے چاروں ہی سبجیکٹ میں باپ کے دل پسند ہیں وہ ہی تکت لے سکتا ہے ساتھ ساتھ جو برہمن سنسار میں کھالی کھالی چاروں سنسار میں نہیں کہ ٹاپ ہے چاروں سنسار میں آگے سنو ساتھ ساتھ جو برہمن سنسار میں سرب کے پیارے سرب کے سہیوگی رہے ہیں سب کے پیارے بھی ہیں اور سب کی اپنے مدد بھی کی ایل فول بھی سب کے لئے رہے ہو کیونکہ برہمن پریوار ہر ایک دل سے سمان کرتا ہے ایسا سمان دھاری تخت نشین بن سکتا ہے چاروں سبجپ میں توپر ہو اور سارے برہمن پریوار والے اس کو پیار کریں ہر ایک برہمن پریوار کا سہیوگی ہو ہر ایک کو سمان رکھتا ہے سمان میں رہتا ہے اور ہر ایک کو سمان دیتا ہے وہ ٹاپ میں آئیں گے اگر ان باتوں میں کسی نہ کسی میں کمی ہے تو وہ نمبر وار روائل فیملی میں آ سکتا ہے پہل نمبر نہیں ہے پھر نمبر وار چاہے پہلی میں آوے چاہے آٹھوی میں آوے آٹھ گدی ہے نا چاہے آٹھوی میں آوے چاہے تریتا میں آئے تو اگر تخت نشین بننا ہے تو ان سبھی باتوں کو چک کرو اگر سیوہ میں سو مارکس جمع ہے چارو سیوٹ کی سو سو مارکس ہے اگر سیوہ میں ہنڈر مارکس جمع ہے سیوہ بہت سی کرتے ہیں اور دھارنہ میں پچیس پرسن تو تو کیا ہوگا وہ ادھکاری بنے گا راجہ بنے گا کئی بچے اور سبجیکس میں آگے چلے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکل دھارنہ میں جیسا سمج ہے ویسا اپنے کو مول کرنا وہی ہے ریل گولڈ بننا جیسی پرسیتی ہے جیسا اپنے کو ایسی ایڈجسمنٹ کرنی آتی ہے اس کو کہیں کہیں مایہ بچوں سے بھی ہوشیار ہو جاتی ہے وہ فٹ سے سمج پرمان سمج پرمان سوروپ دھارنہ دھارن کر لیتی ہے مایہ کیا کرتی ہے جیسا سمج ہے ویسا روح دھارن کر لیتی ہے اور بچے کیا کہتے ہیں باپ کے پاس تو سبھی کی باتیں آتی ہیں نا مانو مان لو سب سے ایپورٹن ساری ملی کا ساری ہے مان لو ایک رونگ ہے ایک گلت ہے اور دوسرا رائٹ ہے دوسرا ٹھیک ہے ایک بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف کی کوئی نہ کوئی کبھی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بلکی رونگ کو دونوں میں کچھ کچھ کمی تو ہوگی ہوتا گیا دوسرے کو دوسری کو یہ دکھتی ہے اس نے ایسا کہ میں نے کیا وہ نہیں دیکھتا دوسروں کو بلیم کی نہیں آتی ہے اپنے کو دیکھتے نہیں ہیں چلو بگلے کوئی بات نہیں لیکن مان لیو آپ بلکل ہی اپنے کو رائٹ سمجھتے ہو درمال تذکرات کی آپ بلکل رائٹ ہو اور دوسرا بلکل ہی رانگ ہے مان لیو دوسرا بلکل ہی رانگ ہے تو آپ رائٹ ہو اور وہ رانگ ہے پھر بھی پھر بھی جیسا سمیں جیسا محول جیسا وائیو منڈل دیکھا جاتا ہے ویسے اپنے کو ہی اپنے کو ہی چاہے سمانا پڑتا ہے چاہے مٹانا پڑتا ہے چاہے کنارہ کرنا پڑتا ہے لیکن بچے کیا کہتے ہیں کیا ہر بات میں ہر سمیں ہم کو ہی مر رہا ہے کیا مرنے کے لیے ہم اور موج بنانے کے لیے یہ صدا ہی مرنہ ہے یہ مرنہ تو بہت مشکل ہے کہ کہتے ہیں کہ ساری بابا آج سین شکتی اور پاور ٹو اجسمنٹ کی شکتی کو بڑھانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں دوسرا بلکل ہی گلت ہے پھر بھی آپ میں سین شکتی بابا دھنا جاتا ہے اور اجسمنٹ اچھتے جاتا ہے سین کر لو اس کو بلکل ہی گلتا ہے اجسمنٹ بھی کر لو یہ نہیں کہ سین کر لو باقی باز میں سب کو پھیلاتے رہو وہ ایسا تھا دیکھو میں ایسا کہ نہیں سما لو دونوں شکتیاں چاہیے اتنا چاہو بلکل گلتا ہے پھر بھی آپ میں سین بھی اور ہم کو ہی مرنا ہے کیا ہم کو سین کر نا ہم کو اجسمنٹ کرنی ہے کیا مرنے کے لیے ہم اور موج بنانے کے لیے یہ صدا ہی مرنا ہے یہ مرنا تو بہت مشکل ہے ہر بار ہم ہی سین ہم اجسمنٹ کرے یہ تو بڑا مشکل ہے پھر کہا مرجیوہ تو بن مرجیوہ بن گیا نا لوکی ترسے مر گئے لوکی ترسے ختم ہوگی مر گئے نیا جنہ مل گیا ہمارے بابا کے گھر پہ یہ تو ٹھیک ہے برمہ کمار کماریاں بن گئے یہ بھی تو مرجیوہ بنے نا یہ مرنا تو بہت سہج ہو گیا نہیں جب سے بابا کے بن گئے یہ تو سان ہے لوکی کو چھوڑ دی مر گئے مانا برمہ کماری بن گئے لیکن لیکن یہ بار بار کا مرنا یہ بہت مشکل ہے مشکل ہے نا پوچھنے بابا مشکل ہے نا چھوٹیاں کہتی سینٹر بے جو چھوٹی کماریاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم کو زیادہ مرنا پڑتا ہے اور بڑے کہتے ہیں کہ ہم کو زیادہ سننا پڑتا ہے نہیں سننا سنائیں جو پرولم ہوگی تو سننا تو بڑوں کو بڑے گا چھوٹی یہ کہتے مرنا ہم کو بڑتا ہے تو آپ کو سین کرنا پڑتا کماریوں کہہ رہے ہیں آپ کو سین کرنا پڑتا اور بڑوں کو سننا پڑتا تو مرنا کس کو ہے کون مرے ایک مرے کی دونوں مرے دونوں ہی مر گئے تو باتی کتم کھیل کتم ہوگئے تو مرنا آتا ہے یا تھوڑا مشکل لگتا ہے پوچھنے بابا مرنا آتا ہے یا تھوڑا مشکل لگتا ہے تھوڑا سانس آفتا ہے دم گھڑتا ہے مشکلی سانس نکلتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس سمئے جب کہتے ہو نا کیا ہمیں ہی مرنا ہے یعنی ہمیں ہی بدلنا ہے کیا میری ہی جمعواری ہے بدلنے کی کہتے نا کیا سارا ٹھیکہ میں نہیں لیا ہو ہے دوسرے کی بھی تو جمعواری ہے آدھا آدھا بابا کہتے آدھا آدھا بانٹ لو تم اتنا مرو میں اتنا مرو بابا بابی بابا کہتے اتنا کرو میں اتنا مرو باب دادا کو تو اس سمئے گصہ آتا بابا کو رحم بھی بہت آتا ہے گصے کی رحم آتا ہے لیکن بابا کہتے رحم تو آتا ہے لیکن یہ مرنا مرنا یہ سین کرنا یا جس کرنا مرنا نہیں یہ مرنا یہ مرنا منق سہن کر لینا بات کو adjustment کر لینا کسی کو بتانا نہیں فیلانا نہیں یہ مرنا صدا کے لیے جینا ہے یہ مرنا ہی صدا کے لیے جینا ہے لوگ کہتے ہیں نا کہ بینہ مرے تو سورگ نہیں ملے گا دنیا میں کہتے نا بینہ مرے تو سورگ نہیں ملے گا تو بابا نے کہ اس مرنے سے تو سورگ ملتا ہی نہیں لیکن اس مرنے سے سورگ کا عدھکار ضرور ملے گا اس لیے یہ مرنا ارتار یہاں پر سہن کرنا کسی بات کو یہاں پر adjustment کرنا کسی بات کو یہ ہے سورگ کا عدھکاری بننا پھر بابا نے بولا در جاتے گا مرنا پڑے گا یعنی سہن کرنا پڑے گا تو چھوٹی بات بڑی ہو جاتی جو بار بار اندر بہتے ہوگا مجھے ہی مرنا پڑے گا مجھے کرنا پڑے گا ایسی سادیتیں میرے کو ہے نا جتنا اندر اندر سوچتے لوگ بار بار ریفیڈ کرتے ہوگا نا یہ بات بڑی ہو جائے گی آپ سوچو کوئی بھی ڈاکو ہے یا چور ہے آپ بابا کہتے ہیں آپ سوچو کوئی بھی ڈاکو یا چور ہے نہیں لیکن آپ کو ڈر بیٹھ گیا یہ ڈاکو ہے یہ چور ہے تو بھائی سے کیا ہوتا ہے لگا آپ کو واقعی ڈاکو ہے بھائی سے کیا ہوگا یا تو ہارٹ نیچے اوپر ہوگی یا دل گھٹے گی یا بیپی گھٹے گی بڑے گی ہے نا جب بڑی پرش نیچے اوپر ہوگی ڈر سے ہوتا ہے نا دل گھٹی ہے یا بیپی بڑھتا گھٹا ہے تو ڈر سے ہوتا ہے نا تو ڈر بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کا ڈر بڑی بات بنا دیتا ہے پھر کہتے ہیں پتا نہیں ہم کو کیا ہوتا ہے پتا نہیں پتا نہیں لیکن جیسے ہمت سے مرجیوہ بننے میں بھائی نے کیا جب بابا کی بن گئے برما کمار کمار بن گئے تب تو ڈر نہیں لگا خوشی خوشی سے کیا ایسے خوشی خوشی سے پریورتن کرنا ہے جب بابا کے بنی گئے تو بابا کے ساب سے چلنا ہی ہے مرنا شبد نہیں ہے لیکن آپ کو مرنا مرنا شبد کہہ دیا ہے اسی لئے ڈر جاتے ہیں واسطہ میں یہ مرنا ہے ہی نہیں یہ مرنا ہے ہی نہیں لیکن اپنے دھارنہ کی سبجیکٹ میں نمبر لینا ہے آپ زیادہ کام کر رہے ہو آپ کو سارا جسمنٹ کرنی پڑ رہی ہے ہے کہ آپ دھارنہ اپنی مجبوط کر رہے ہو دھارنہ کا سجیکٹ پکا کر رہے ہو تو سہن کرنے میں آسے سہن کرنے میں گھبراؤ مت کیوں گھبراتے ہو کیوں کیوں گھبراتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ جھوٹی بات میں ہم سہن کیوں کریں لیکن سہن کرنے کی آگیا جھوٹ بولنے والے نے دیا کئی بچے سہن کرتے بھی ہیں لیکن مجبوری سے سہن کرنا اور محبت میں سہن کرنا اس میں تو انتر ہے بات کے قارن سہن نہیں کرتے ہو اس نے بات ہی ایسی کر دی یا بات ہی ایسی تھی اس کے لئے سہن نہیں کرتے ہو لیکن باپ کی آگیا ہے سہن شین بنو سہن شرطہ کا گندار کرو بابا نکہ بات کی پرواہ نہیں آپ ہو کسی کی بابا کی پرواہ ہے تو باب تو کیا کی آپ نے تو باب کی آگیا مانتے ہو تو پرماتما کی آگیا مانا یہ خوشی کی بات ہے نا کہ یہ بھی مجبوری ہے بار سہن کرتے بھی ہو لیکن تھوڑا مکس ہوتا ہے محبت بھی ہوتی ہے مجبوری بھی ہوتی ہے سہن کر ہی رہے ہو تو کیونے خوشی خوشی سے کرو مجبوری سے کیون کرو سہن بھی کیا وہ مجبوری سے کیا ہے نمبر بھی نہیں بھلیں گے دار میں بکی نہیں ہوگی وہ وقتی سامنے آتا ہے نا تو مجبوری لگتی ہے اور باپ سامنے آوے باپ سامنے آوے کی باپ کی آگیا فالن کر رہے ہیں تو محبت لگے گی مجبوری نہیں تو یہ شبد نہیں سوچو کون پھر آج کر یہ تھوڑا کومن ہو گیا ہے مرنا پڑے گا مرنا پڑے گا کب تک مرنا پڑے گا آن تک یا دو سال یا ایک سال یا چھے ماس پھر تو اچھا ہے مر ہی جائیں کہتے ہیں نا کب تک سہنا پڑے گا مر ہی جائیں لیکن کب تک مرنا ہے لیکن یہ مرنا ہے ہی نہیں یہ تو ادھکار پانا ہے کسی بڑے کو سہنا کسی بڑے کو سہ اجسمنٹ کرنا یہ کیا ہے ادھکار ہی بننا ادھکار پانا تو کیا کریں گے آج سے کیا کریں گے مریں گے یہ مرنا شبد ختم کر دو مرنا سوچتے ہو نا تو مرنے سے تو ویسی ڈر لگتا ہی ہے نا دیکھو اپنا مرتیو تو چھوڑو کوئی کوئی تو دوسرے کا مرتیو دیکھ کر بھی ڈر جاتے ہیں تو یہ شبد پریورت کرو ایسے ایسے بول ہی نہیں بولو شد بھاشا بولو بھرامنو کی ڈکشنری میں یہ شبد ہے ہی نہیں ہے شبد نہیں ہے بھرامنو کی ڈکشنری میں اس شبد ہے ہی نہیں پاتا نہیں کس نے شروع کیا کس نے شروع کیا ہوگا یہ پڑھ کیا تو آپ لوگوں میں سے ہی ہے نا دیکھ شنری تو ابھی بن رہی ہے ہے نا خود ہی وہ رہے کس نے شروع کیا ہوگا خود آپ مانا جو سامنے بیٹھے اگلی رین والے پیچھے والے نہیں کوئی نہیں تو نہیں آیا سامنے بیٹھے ہیں کہنے کہاو کیا تو برامنو نہیں ہے نا تو باپ دادا نے یہ تو ایک مثال چنیا ایک مثال ہے تو کہا سینہ سمانا ہے ایک مثال چنیا لیکن سارے دن میں ایسے ویرت بول یا مزاق کے بول بہت بولتے ہیں اچھے شبد نہیں بولیں گے لیکن کہیں گے میرا بھاو نہیں تھا یہ تو مزاق میں کہہ دیا تو بھاو کہتے تو ایسا مزاق کیا برامن جیون میں آپ کے نیموں میں ہے لکھا ہوا تو کہیں نہیں آپ کے نیموں مرزاد لہوں میں کبھی پڑا ہے بابا کی مرلی نے کبھی آیا کہ مزاق کر سکتے ہیں مزاق کرو لیکن گیان یک یوگ یک جو گیان یک مزاق ہے یا یوگ یوگ مزاق ہے وہ کرو اس کی بنوشہ نظر باقی ویرت مزاق جس کو آپ مزاق سمجھتے ہو لیکن دوسرے کی ستی تو اس سے ڈگ مگ ہو جاتی ہے تو وہ مزاق ہوا یا دوسرے کو دکھ دینا ہوا آپ نے مزاق کر لیا سب نے آس لیا جس کے لئے مزاق کیا کہ اس کی عاد خلاب ہوگی یہ مزاق نہیں ہوا دوسرے کو دکھ دینا ہوا تو آج دوسرا سب سے بڑھے تے بڑھے پج آتمایں بھی آپ ہی ہو پج بھی اور پوروز بھی آپ ہی ہو آپ جیسی پوجہ ساری کلپ میں کسی کی نہیں ہوتی تو پوروز بھی ہو اور پج بھی ہو لیکن لیکن کچھ بھی نمبر وار ہے جو بھی برامن بنتے ہیں ان کی پوجہ ہوتی ضرور ہے لیکن کسی کی ویلی پورا گھوتی ہے اور کسی کی کام چلاو ہوتی ہے تو جو برامن یہاں بھی یوگ میں بیٹھتے ہیں سنو جو یوگ کرتے ہیں شاہم کو نمہ شاہم کرتے ہیں اور دن میں کرم یوگی بن کے چلتے ہیں سنو تو جو برامن یہاں بھی یوگ میں بیٹھتے ہیں لیکن کام چلاو کچھ نیند کیا کچھ یوگ کیا کچھ گھر سوچا اور کچھ شب سوچا کچھ بلے کے سوچا کچھ اہم ہی سوچا تو یہ کام چلاو ہوا نا سفید بطی جل گئی کام پورا ہو گیا کب چلے اور ہم چل کے اٹھے ایسے دھارنہ میں بھی کام چلاو بہت ہوتے ہیں کوئی بھی سرکمسٹانس آئے گا تو کہیں گے ابھی تو ایسی کر چلاو بعد میں دکھا جائے اب تو چلا لو ایسی چلا لو کوئی بات نہیں تو ایسوں کی پوجا بھی ایسی ہوتی ہے کام چلاو ہوتی ہے دیکھو لاکھوں سالی گرام بناتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ودھی پوروک پوجا ہوتی ہے کام چلاو ہوتی ہے نا پائپ سے نلا دیا اور تلک بھی کٹوری بھر کے پنڈیت لوگ ایسے ایسے کر دیتے ہیں مطلب کی تلک بھی چھڑک دیتے ہیں تلک لگ گیا تو یہ کیا ہوا کام چلاو ہوا نا پوجی سبھی بنتے ہو لیکن کیسے پوجی بنتے ہو وہ ہے نمبر وار کسی کی ہر کرم کی پوجا ہوتی ہے داتون کا بھی درشن ہوتا ہے دیکھ نا کہاں پر دیکھا ہری دوار جاؤ جاؤ نا پر جاؤ گے یہاں کسیل مندی رہا ہے وہاں پر دکھاتے ہیں سورے کھڑکی کھڑے کہ ابھی کسیل داتون کر رہے داتون کا درشن ہوتا ہے متھرہ میں جاؤ تو داتون کا بھی درشن کراتے ہیں اس سمیں داتون کا سمیں ہے اس سمیں داتون کا سمیں ہے تو کام چلاو نہیں بننا نہیں تو پوجا بھی کام چلاو ہوگی اچھا سبھی تیچرز خوش ہو یا کوئی کوئی اچھا ابھی بھی من میں ہے کوئی بھی اچھا ہوگی تو وہ اچھا اچھا بننے نہیں دے گی یا اچھا پوراً کرو یا اچھا بنو آپ کے ہاتھ میں ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھا ایسی چیز ہے جیسے دھوپ میں آپ چلتے ہو تو آپ کی پرچائی آگے آگے جاتی ہے اور آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرو تو پکڑی جائے گی آپ اور آپ پیٹ کر کے آ جاؤ پاسا پلٹ لو تو پرچائی کہاں جائے گی آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی ایسے ہی اچھا اپنی طرف اکرشت کر کے رولانے وادی ہے اچھا رکھی کسی سے ایکسپیکٹیشن رکھی آشا رکھی ہے تو آپ کو رولائے گی اور اچھا کو چھوڑ دو تو اچھا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی مانگنے والا کبھی بھی سمپن بنی نہیں سکتا جس کے اچھا ہو ڈیمان رکھتا ہے اتنا تو ہونا چاہیے 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 کی رٹ ہے وہ کبھی بھرپور بنی نہیں سکتا اور کچھ نہیں مانگتے ہو پیسے نہیں مانگتے جم یہ نہیں مانگتے وہ نہیں مانگتے چلو بابا بھرپور کہتا ہے کچھ نہیں مانگتے ہو لیکن روائل مانگ تو بہت ہے جانتے ہو نا روائل مانگ کیا ہے کیا ہے روائل مانگ کچھ نام مل جائے کچھ شان مل جائے نام مان شان کے پیچھے بھاگنا بھی یہ بھی اچھا ہی ہے نا یہ بھی پل ہے یا رائل کبھی ہمارا بھی نام وشیش آتماؤں میں آ جائے ہم بھی بڑے بھائیوں میں گنے جائیں ہم بھی بڑی بہنوں میں گنی جائیں آخر ہم کو بھی تو چانس ملنا چاہیے سینٹرز پہ چھوٹی بہنیں ہوتی ان کی پرولم ہی میشہ ہوتی ہے یہ کمپیرزن کرتا ہے رہتا ہے میشہ لیکن جب تک منگتا ہو تب تک کبھی خوشی کے خزانے سے سمپن ہو ہی نہیں سکتے کلیر بابا نے بولا ہے جب تک آپ کی اچھا ہے ڈیمانڈ ہے تب تک آپ پرفیکشن میں آئی نہیں سکتے برپور ہو ہی نہیں سکتے یہ مانگ کے پیچھے یا کوئی بھی حد کی اچھاؤں کے پیچھے بھاگنا ایسے ہی سمجھو جیسے مرک ترشنہ اس سے صدا ہی بچ کرو حد لوگ پہ کچھ نہیں بھاگنا مجھے لوکک پہ یہ چھے کچھ نہ مانگ اس سے صدا ہی بچ کرو چھوٹا رہنا کوئی خراب بات نہیں ہے چھوٹے تو سبحان اللہ ہے کیوں کیونکہ باپ دادا کے دل پر نمبر آگے ہے ان کو کوئی نہیں دیکھتا نا ان کو بابا دیکھتا ان کو بابا آگے رہتا ہے علپ کال کی اچھا کا انبھو کر کے دیکھا ہی ہوگا سب نے اچھا کیا ہے تھوڑے سی تو رولاتی ہے یا ہساتھی ہے روتی رہتے ہیں رولاتی ہے نا تو راون کی آگیا ہے رولاؤ اور آپ تو راون کے ہوگی بابا کے ہو آپ تو بابا کے ہو نا تو باپ ہسانے والا ہے یا رولانے والا ہے دیکھیں اپنی چیکنگ کیسے کروگے ہم صدق خوش رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں یہ بھی شریمت پہ چاہ رہے ہیں اگر رو رہے ہیں تو شریمت نہیں ہے یہ مایہ کی شریمت ہے کوئی ڈیمانڈ ہے کوئی اچھا ہے کوئی ایکسپیٹیشن ہے آج باپ دادا وشیش اسی پر اٹینشن دلا رہے ہیں کہ ویرت بول جو کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن دوسرے کو اچھا نہیں لگتا تو صدا کے لیے اس شبد کو سماپ کر دو ایسے سارے دن میں اگر باپ دادا اپنے پاس بچوں کے شبد نوٹ رکھے یا نوٹ کریں تو کافی فائلے بن سکتی یہ اپ شبد ویرت شبد زور سے بولنا یہ زور سے بولنا بھی واسطہوں میں انیکوں کو ڈسٹرپ کرنا یہ نہیں بولو میرا تو آواز ہی بڑا ہے مایہ بابا نے کہا میری تو آواز ہی بڑی ہے ہم لڑ سنے رہے ہیں بول سنے رہے ہیں میری آواز ہی ایسی ہے سنو بابا نے کیا بولا مایہ جیت بن سکتے ہو اور آواز جیت نہیں بن سکتے تو ایسے کسی کو بھی ڈسٹرپ کرنے والے بول اور ویرت بول نہیں بول کوئی کچھ بولے چپ ہو جاؤ کوئی کوششن نہیں کرنا کوش نہیں کرنا جب کچھ سمجھ نہیں ہے اب جتنی بھی سوائییں دیتے رہو گے وہ اور اور بولتا رہے گا بیعت بڑھ جائے گی جو سمجھ ہوگی وہ بولے گئے بیعت کہے گئے نہیں تو تو کسی کو بھی ڈسٹرپ کرنے والے بول اور ویرت بول ہی نہیں بولو بات ہوتی ہے دو شبدوں کی لیکن آدھا گھنٹہ اسی بات کو بولتے رہیں گے بولتے ہی رہیں گے نہیں کسی نے بچھ بات بولتے بس ریپیٹ کرتے رہے بات 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 تو تو یہ جو لمبا بول بولتے ہو جو چار شبدوں میں کام ہو سکتا ہے وہ بارہ پندر شبد میں نہیں بولو آپ لوگوں کا سلوگن ہے کم بولو دیرے بولو میٹھا بولو تو جو کہتے ہیں ہمارا آواز ہی بہت بڑا ہے ہم چاہتے نہیں ہیں لیکن آواز ہی بڑا ہے تو وہ گلے میں ایک سلوگن لگا کر ڈال لے گلے میں سلوگن ڈال گے رکھیں ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے آپ لوگ تو اپنی دھون میں زور سے بول رہے ہو اپنی مستی بول رہے ہو لیکن آنے جانے والے سن کر کے یہ نہیں سمجھ تے ہیں کہ اس کا آواز بڑھا ہے وہ سمجھ تے ہیں پتہ نہیں جھڑڑا ہو رہا ہے تو یہ بھی ڈس سرویس ہو ہی دوسرے کو ڈاؤ بھی بڑھ جا تھا کسی بات کا ہے تو ڈس سرویس یہاں جو 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 تے کی بول ہیں اس لیے آج کا پاٹ دے رہے ہیں کیا کیا لیسن ہے ویرث بول یا کسی کو بھی ڈس ٹرم کرنے والے بول مگد کیا بولیں سارے آج سے ویرث بول مگد پھر دیکھو اویہ فرشتہ بننے میں آپ کو بہت مدد ملے گی بول 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 بولتے ہی رہتے ہو اگر باپ دادا ٹیپ بھر کر آپ کو سنائے نا تو آپ کو بھی ہسی آئے گی ایک گصہ آتا نا کتنا ہوتے ہیں بعد میں سنائیں گے تو آپ کو بھی ہنسی آئے تو کیا پارٹ پکا کیا بول کی ایکانومی کرو بچت کرو اپنے بول کی ویلیو رکھو جو بول ہے نا ویلیو بولو جیسے مہاتمہوں کو کہتے ہیں نا ست وچن ماراج تو آپ کے بول سدا ست وچن اتاد کوئی نہ کوئی پرابطی کرانے والے وچن بولو اتنا جسے دوسرے کو بیریفٹ بھی بس آپ نے بولا ہاں جی ہم ہو جانا چاہیے اتنا ہی بولو اب کسی کو چلتے پھرتے ہنسی میں کہہ دیتے ہو بات تو ہنسی میں کہہ رہے ہو یہ تو پاگل ہے یہ تو بے سمجھ ہے چاہ کیا بہتے رہتے ہو بابا وشبت بھگل گئے ہیں لیکن سنتے ہیں تو برامنوں کے مک سے ایسے شبت نکل نہ یہ مانو آپ ست وچن مہراج والے کسی کو شراب دیتے آپ کے بول کسی شراب کر رہے ہیں اس کو کیا پتا اس کو نہیں آتا کام یہ نہیں کر ستا کسی کو شراب نہیں کرو سکھ دو یکتی یکت بول بولو اور کام کے بول بولو ویرت نہیں بولو تو جب بولنا شروع کرتے ہو تو ایک گھنٹے میں چیک کرو کہ کتنے بول ویرت ہوئے اور کتنے ستو چن ہوئے چیک کی کسی کھ نہیں ہے ہر گھنٹے کے بولو ہر گھنٹے کا چارٹ لکھو ایک گھنٹے پر چارٹ لکھو کہ میں اتنی بات کی اس میں کون سے وقت تھے کون سے گھٹیا تھے فاظتو کے بول جو نہیں بولنا چاہتا جس کے بقیار کام چل سکتا تھا وہ کیوں بولا یہ چاروں اور کے درشت دیکھتے ہی رہتے ہیں سارا دن نہیں دیکھتے رہتے سیکنڈ میں سب دیکھ سکتے ہیں اتنی جبر بابا کیمرہ ہے دیکھ سکتے ہیں تو پارٹ پکہ کیا کیا پارٹ پکہ کیا مقت بننا ہے بننا ہے مقت پوچھے بابا مقت بننا ہے یا تھوڑا تھوڑا یک اور تھوڑا تھوڑا مقت ہر ایک اپنے کو دیکھنا نہیں صرف اپنے کو دیکھنا ہے آج کیسے بابا نے مہрос بفضین کی ہے اپنے نہیں صرف اپنے کو دیکھنا ہے ہر ایک اپنے کو دیکھو یہ نہیں شروع کرنا کی بابا نے وانی چلائی پھر بھی بول رہا ہے دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں اپنے کو دیکھو میں نے باپ کی شریمت کو کتنا اپنایا ہے دوسرا فاظتو بول رہا ہے تو بول لے دو آپ اپنے شبت دیکھو پہ اپنے چلے شبت سے بس اتنا اٹینشن ڈگنا میری ویلیوار شبت سے جتنی ضرورتی اتنا بولا میں نے ایک چلی بولا میں نے وہ جب کتنا ہی بولے آپ وہ چپ کو جب ہوتا ہے خاموشی دارن در رہو جیان اپنے کو دیکھو میں نے باپ کی شریمت کو کتنا اپنایا ہے ابھی تو ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے لیکن جب ادھکار ملنے میں وہ نیچے پد میں جائے گا تو اس سمیں آپ اس کا ساتھ دیں گے اس سمیں اس کو دیکھیں گے اس سمیں نہیں دیکھیں گے پھر ابھی کیوں دیکھتے ہو ابھی کیوں دیکھتے ہو اچھا سبھی مکت بنیں گے نا ویرت بول سے سب مکت بنیں گے اٹینشن رکھنا ہر گھنٹے بات چاہیے گا نہیں ہے سبھی کو پارٹ یاد ہے کونسا پارٹ ابھی شروع سے بولا تھا اور کونسا پارٹ ہے ویرت بول مکت سب بولیں گے ویرت بول مکت یاد ہے بھول بھول تو نہیں گیا اچھا اچھا چاروں اور کے پوروچ آتماؤں کو صدا اس نشچے اور نشے میں رہنے والی شریش آتماؤں کو صدا باپ کے شریمت پرمان ہر کرم کرنے والے کرم یوگی آتماؤں بچوں کو صدا در سنکلپ سے باپ کے ہر قدم پر قدم رکھنے والے فالو فادر بچوں کو بہت بہت یاد پیار اور نمستے جی اور ڈبل ویدیشیوں کو ڈبل نمستے اچھا روحانی بچوں کی روحانی باپ آپ کو نمستے ابھی بردان سنیں گے ساری مرنی کا کرش سار جو ہے بابا نے بردان میں لے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے لوکی کو اللوکی میں پریورتن کر گھر کو مندیر بنانے والے اکرشن مورت کون ہے ساری آج اکرشن کی ایک مورتی ہو کیونکہ آپ نے اپنے گھر کو ہی مندیر بنا دیا پہلے اپنے شریع میں دیکھو میں آتما مندیر میں پوجھنی ہوں پھر اپنے گھر کو دیکھو میرا گھر مندیر بن گیا کیسے بن گیا گھر مندیر جب آپ لوکی کو اللوکی میں پریورت کرتے ہیں آپ کی لوکی بھاشا قدم ہے جور سے بولنا اندر کی باتیں بولنا question کرنا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے صرف بابا کی جو شرمت ہے وہ ہی بولنا ہے بابا نے جو سمجھا ہے وہ سمجھا ہے وہ ہی بولنا ہے اس کے بغیار کچھ بولنا ہی نہیں ہے تو کیا بن جائے گا یہ آپ کا گھر مندیر بن جائے گا اللوکی تا آجائے گی spirituality آجائے گی بابا کا گھر بن جائے گا تو کیا بن جائیں گے اکرشن مورت وردان لوکی کو اللوکک میں پریورت کر گھر کو مندیر بنانے والے اکرشن مورت بابا نے کہا پروریتی میں رہتے پریواروں میں رہتے گھر کے وائیو مندل کو ایسا بناؤ جس میں کوئی بھی لوکک تا نہ ہو ٹھیک ہے چکی کرنے گا ایسے لوکک میں باتیں کرتے ہیں تو ایسی باتیں نہ ہو صرف بابا کی باتیں ہوں کوئی بھی آئے تو وہ انبھاو کرے کہ یہ الوکک ہے spiritual ہے لوکک نہیں ہے دنیا داری والی باتیں کرنے والے نہیں اب یہ یہ سادھاراں گھر نہیں لیکن مندر ہے یہ لوگ فیل کرنے چاہیے یہی ہے پویتر پروریتی والوں کی سیوہ کا پرتیکس شروع یہ سیوہ کرنے ہی آپ نے ستھان بھی سیوہ کرے کوئی وہاں پر آئے کچھ کو لگے گی واقعی بہت اچھا گھر میں آگیا ہے ستھان بھی سیوہ کرے وائیو مندل بھی سیوہ کرے جیسے مندر کا وائیو مندل سب کو اکرشت کرتا ہے ایسے آپ کے گھر سے پویتر تاکی خوشبو آئے تو وہ خوشبو سوتا آٹومیٹکلی چاروں اور فیلے گی اور سب کو اکرشت کرے گی اتنی پیوٹیوں کوئی مزاک نہیں کوئی بحث نہیں کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کوئی کوسچن نہیں بس جو بابا نے کہا ہے جو بابا کی شریفت اس آپ سے سارے مل کر چلیں ایسی لوگوں کو فیلنگ آنے چاہیے وائیبریشنز آنے چاہیے اس کے لئے کرنا کیا ہے سلوگن ہے من بودھی کو درتا سے اکاگر کر کمزوریوں کو بسم کر دو تب کہیں گے سچے یوگی کیا بننا ہم نے سچے یوگی تپسوی بننا ہے تپسیاں کیا ہماری جو یوگ میں کیا کرتے ہیں بابا کو شرف یاد کرتے ہیں تپسیاں میں کیا کرتے ہیں ہم کسی ٹاپک کو لے کے درتا لاتے ہیں اس میں بلکل درتا سے اس ٹاپک میں ہم درتا لائیں گے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے اس کو میں نے چینج کرنا ہی ہے ٹھیک ہے ایسے چینج کر لیں گے من بودھی پورا اسی بات کو مان لے من کو کوئی ممانی نہ کرے بدھی کوئی بٹھ کے نہ اسے کہتے ہیں درتا سے ایک قادر کرنا تو کب سوریاں بسم ہو جائیں گی تو کیا بن جائیں گے سچے یوگی اوم شانتی اوم شانتی آج کی سوچنا ہے آج انتر راشتی یوگ دیوست تیسرے رو بھی بار ہے سویم شام کو ساڑھے چھے سے ساڑھے سات بجے تک سبھی بھائی بہنیں یوگ ابھیاس میں انبھو کریں کہ مجھ آتما دوارہ پویتر تاکی کرنے نکل کر سارے وشو کو پاون بنا رہی ہے میں ماسٹر پتت پاونی آتما ہوں ٹھیک ہے موسیقا